السلام علیکم my name is dr. خلود عمران today we will discuss here why iv iron infusions is needed during pregnancy and what's its advantages آج ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ خون پانی کی بوتلیں حاملہ عورتیں حمل میں کیوں لگواتی ہیں اور اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں اب تقریباً 70 فیصد سے زیادہ خواتین especially in پاکستان تو iv iron لگوا رہی ہیں کیونکہ ان میں کافی حد تک خون کی کمی پائی جاتی ہے اب وہ ہم کیوں لگواتے ہیں اور کب لگواتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ نورمل ایچ بی کتنی ہونی چاہیے ایک حاملہ عورت میں تو وہ بارہ سے چودہ ہونی چاہیے جب بھی بارہ سے کم ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیمیل میں خون کی کمی ہے اب اس کو جو ہے وہ علاج کی ضرورت ہے فیمیل کی ایچ بی بارہ سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے گائنکولوجسٹ کے پاس جانا ہے اور ان سے جا کے پراپر ڈائیٹ چارٹس لینے ہیں کہ ایسی کونسی فوڈز لینے ہیں جن سے خون کی کمی دور ہو جائے اگر اس کے باوجود بھی فیمیل کی ایچ بی ایڈجسٹ نہیں ہو رہی تو اور اگر رپیٹ ان کی ڈاکٹر کرواتی ہیں اور ایچ بی دس سے کم آتی ہے تو پھر وہ آئی وی آئیرن کی طرف شیفٹ ہو جائیں گی اگر ایچ بی دس سے کم ہو گئی ہے تو پھر جو ہے اب بہت اشد ضرورت ہے کہ فیمیل کو ایک تو اپنی فوڈ اپنی اچھی کرنی ہے ساتھ میں میڈکیشنز لینی ہے مطلب اورل آئیرن لینی ہے ساتھ میں کیلشیم بھی لینی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آئی وی آئیرن بھی لگوانی ہے ایٹ لیس اس کے تھری ٹو فور سیشنز لازمی ہیں ون ویک اپارٹ یعنی کہ ایک ایک ہفتے کے وقفے سے جو ہے وہ آئیرن لگوانا ضروری ہے اور اگر پیشنٹ سویر انیمک ہے یا سیمٹمز ہیں لائک پالپیٹیشن ہے سانس کا چڑ جانا دھڑکن کا محسوس ہونا جلدی تھک جانا اگر یہ علامات بھی ساتھ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹ سہبہ آپ کو ہر تیسرے دن یا ہر ایک دن چھوڑ کر آئرن پریسکرائب کریں تو وہ آپ کی کنڈیشن کے اوپر جیسے بھی آپ کی ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کریں ویسے ہی آپ اس کو لازمی لگوانے لیں لیکن اگر جو ہے ایچ بی وہاں پہ آپ کی امپروو ہو جاتی ہے تو ویلن گوڈ یاد رکھیں کہ سکس اور سیون ایچ بی ایک لیمٹ ہے کٹ آف ویلیو ہے اس کے بعد آئی وی آئرن بھی کام نہیں کرتی آپ کی فوڈ بھی اور ساتھ میں اورل میڈکیشنز کا رول بھی کم ہو جاتا ہے پھر آپ کو آئرن ہی مطلب بلڈ ہی رکمینڈڈ ہے اور آپ نے خون ہی لگوانا ہے تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ ان تمام مشکلات سے آپ بچ جائیں تو آپ سٹارٹ سے یہ اپنا انٹی نیٹل پروپر رکھیں اپنے ڈائیٹ چارٹس لیں ڈاکٹر سے اپنی فوڈ اچھی کریں اور میڈکیشنز لیں اور اگر آئرن کی ضرورت ہے تو وہ بھی لگوائیں تاکہ آپ اور آپ کا بچہ دونوں صحت مند رہیں thank you so much اللہ حافظ